اور یہ میں نے دو سال پہلے بنایا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو دوستو آج کی ویلاغ میں میں آپ لوگوں کو ایک یونیک چیز دکھانے والا ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں جو ہے اس طرح کے گزر شزر بناتا ہوں اور یہ میں نے دو سال پہلے بنایا تھا اور پرپیکٹ کام کر رہا تھا ابھی تک لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے اندر تھوڑا سالے کی جایا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں نے کھول کے لائے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو کھول کے اندر دے گے کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے دو سال میں اور اس کے لائے میں آپ لوگوں کے ایک اور نئے چیز دکھانے والا ہوں یہ میں نے تقریباً تین سال بنایا تھا گزر لیکن اس کے اوپر آپ نے کبھی بھی اٹرائی نہیں کرنی گھر میں یہ تو میں نے ویسے ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور اس کو میں نے اس طرح بنایا تھا کہ ایک سائیڈ میں اس میں ٹنڈا پانی چھوڑتا ہے تو دوسرے سائیڈ میں آپ کو چالی سے پینتالیس ڈگری سینٹیگریٹ دوسرے سائیڈ میں آپ کو گرم پانی دیتا تھا جیسے کب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ پہ گیس کا پانی لگا ہوا ہے اور دوسرے سائیڈ پہ کرتی کے لیے میں نے چھوڑی لگائی ہے تو اس میں میں نے کوئی پانی شانی گرم نہیں کیا اس کو میں نے گرمی یوز نہیں کیا کیونکہ اس میں اندر چار پائپ ہے اور اس میں میں نے چار راڈ جو ہے کلے لگائی ہوئے ہیں تو اس سے کرن شرن لگ سکتا ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے اس کو یوز نہیں کیا حالی میں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر ایک اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی دی تو ابھی میں ایک اور کام یہاں پہ کر رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گیس گزر کے لیے میں اکیومیٹر آگ آن آف کرنے کا سسٹم تیار کر رہا ہوں تو اس پہ میرا کافی ٹیم گزرا ہے تقریباً دوسرا تیسرا دن ہی تو اس پہ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں جیسے یہ کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ اس چینل پہ پہلی بار گیس کا گزر جو ہے بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی گیس کا گزر نہیں بنایا ہے اور ویسے گیس کا گزر کوئی بھی بنا سکتا ہے لیکن آٹومیٹر گیس کا گزر بنانا بہت مشکل کام ہے اور بہت ہی محنت لگتا ہے اور بجدی کا گزر آٹومیٹر بنانا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں تو کوئی بھی الیمنٹ لگاو آٹومیٹر کس میں اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ آٹومیٹر کو آن آف ہوتا ہے لیکن گیس کو آن آف کرنا اور اس کا ٹیمپریچر کو پورا کر کے اس کے بعد دوبارہ سے آن کرنا یہ سارا آٹومیٹر کرنا فروسس تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کا انتظار کرو کہ آپ لوگ ضرور دیکھو گے تو یہ ایکسپیرمنٹ اس کے اوپر جاری ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں ایک پلیم بنائے ہوا ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو میں گزر میں لگاؤں گزر پہ میں جس ٹائم گزر کا ویڈیو بناوں گا تو اس کے اوپر مگی اور بھی اسٹرائل کر کے آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں لیکن اس پہ میں حالی ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں ہو سکتا ہے میں اسے کو انسٹال کروں اور اس کے ساتھ یہ نیچے پائپ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹا ایک سیلنڈر میں نے رکھا ہوا ہے تو اس کے ذریعے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہاں سے میں آن کر کے آپ لوگوں کو ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ اس کا بٹن ہے یہ سپارکنگ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے اٹومیٹک آن ہوگا دیکھا آپ لوگوں نے تو یہ بلکل اٹومیٹک اس طرح آن ہوگا اور اس میں کوئی تیلی شیری کے ضرورت نہیں ہے ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کے بعد یہ دوبارہ اٹومیٹک آن ہوگا ٹیمپریچر پورا ہونے کے بعد اٹومیٹک اس کا فائر بند ہوگا تو ابھی اس کا ایکسپیرمنٹ جاری ہے تو آپ سب لوگ دعا کریں کہ یہ کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد ہم گیس کا گزر بنائیں گے اور کافی سستے میں آپ گیس کا گزر بنا سکتے ہیں دوستو کچھ دو پارسل اور دراز سے آئی ہوئے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے کچھ پرجیکٹ بنانے کے لیے کچھ سامان منگایا ہوا ہے تو چلیے یہ دراز بارے دو پارسل ہے اس کو انباکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی ویڈیو بنائیں گے اور یہاں میں آپ لوگوں کی ایک اور لائٹ دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا لائٹ ہے یہ ابھی آف ہے اس کو آن کر کے اپلوگوں کو دیکھا دیتا ہوں اس طرح سٹوڈیو میں زیادہ تر لائٹے میں نخل بنائی ہے اور اس کے اوپر میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہلفر نہیں ہے تو بہت سارے چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس کو میں بنا کے اس کے اوپر میں کوئی ویڈیو شیڈو بنا کے اپلوڈ نہیں کرتا یا اس کے اوپر میں نے ویسے ریکارڈ بھی گیا ہوتا ہے لیکن وہ میں کمپیوٹر میں ایکسر ڈال لیتا ہوں تو بھائی کافی حفظورت نظر آ رہا ہے اور بہت ہی تیز روشنی ہے ابھی آپ لوگوں کو چھوڑا بہت چینجنگ نظر آ رہا ہوگا کہ میرا جو چہرہ ہے وہ بھی ساپ نظر آ رہا ہے پیچھے بیک بھی ساپ نظر آ رہا ہے تو یہ بہترین لائٹ ہے تو چلیئے آپ نے باقی کی طرف چلتے ہیں تو پہلا پرسر چار سو چورہ سی روپے کا ہی اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں پہلے اچھا یہ وہ ہے جو سلو کے اوپر لگاتے ہیں سلو کی جو پلس مینس ہے وہ عباس میں ٹکراتے نہیں اٹھارہ چیسو پچاس سلو کے اوپر لگاتے ہیں اور یہ ہے بیٹری بنانے کے لیے جو ہرڈر ہوتے ہیں بیٹری پیک بنانے کے لیے میں نے وہی منگائے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کوئی سا بھی بیٹری آرام سے بنا سکتا ہے اور یہ سلو کے اوپر جو لگاتے ہیں جو سل کا ہٹ اپ کانٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے پلس مینس آپس میں نہیں لگیں گے تو یہ وہی چیزیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ سراخیں تو یہ آپ سل کے سیٹ کے اوپر اس طرح لگا کے اور اس کے اندر جو سراخیں وہ کھولا رہ جائے گا کیونکہ اس طرح میں مجھ سے جو ہے کئی بیٹری آرام کے سل شارٹ ہو چکے ہیں تو یہ ہوگے ہمارے اٹارہ چیسو پچاس سل کی ہولڈ اپ اور یہ اس کے سٹیکر ہوگئے ہیں اور اب دوسرا پانسل ہے یہ تو مجھے خالی لگ رہا ہے شاید دیکھنے سے یہ میں نے 3.7 وڈ کی بیٹریہ منگائی ہوئی ہے تو آگلا جو ہے پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں اس کو استعمال کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 3.7 وڈ کی بیٹریہ ہمیں کتنے کے آئی ہوئی ہے اس کا جو ریٹ ہے یہ ہمیں چیس سو ستانمی روپائی کے آئی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر اس طرح لگتا ہے تو یہ سلمش سے شارٹ ہوا ہے اس وجہ سے یہ خراب ہوا ہے تو آپ جب بھی کوئی بیٹری بناتے ہیں تو یہ سٹیکر لازمی لگایا کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ کی بیٹری آپ سے شارٹ ہو سکتی ہے تو چلیئے دوستو اب یہ والا گزر کھول کے دیکھتے ہیں اندر سے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہے تو یہ اس کے اوپر میں نے انسلیشن لگائی تھی اور اس سے جو ہے اس کا کاپی ٹائم تک پانی گرم رہتی تھی تو یہاں پہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ اس کا یہ والا جگہ ہے یہ کہی سے لیکھ ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ پانی کے بھی نشانے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں پہلے بجڑی کے تارے کھول لیتے ہیں بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کچھ اس طرح سے جو ہے بنایا ہوا ہے اور یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کا بھی ایک سیٹ گرم ہو کے ٹوڑا سا ہیٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ والی دو نمبر ہے وہ شاید اس کا ایلیمنٹ اندر پانی سے بھر گیا ہے اور یہاں پہ رینچ وغیرہ بھی نہیں لگتا شیئر یہ اس کو کاٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کو میں نے یہاں سے جو ہے نیچے میجک سے بن کیا تھا تب جو ہے یہ نہیں کھول رہا تھا مجھے یاد نیدہ میں سوچ رہا تھا شاید کہ اس کے نیچے میں نے کوئی نٹ لگایا ہوا ہے لیکن اس کو میں نے میجک سے بن کیا ہوا تھا تب ہی جو ہے یہ نہیں کھول رہا تھا اندر سے بے ایک کل پرپیکٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں دوبارہ سے فیلنگ چھلنگ کر کے اس کو ریپیر کروں گا اور اس کو میں دوبارہ سے گھر میں لگاؤں گا تو دوستو کافی لمبہ ہو گیا یہ ویلاغ اور اس کو یہی پی اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویلاغ ایسا تب تکیل اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں